جنگ کیا جائے ان کی حفاظت کے لئے اگر قتال کیا جائیں کوئی دشمن فہم لا آور ہو تو اس سے جنگ کی جائے دفاع کیا جائے واللہ یقلق فوق طاقت اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ مقلق بنایا جائے یعنی زیادہ جزیاں نہ رکھا جائے ان کو علمنا مادہ اللہ و فقنا علمات حبورت اللہ و فقنا عمل اللہم آثیرنا و يکسرنا واسبه لنا آئ閑 ہمانا من بعد ورژی پتس پسر مننا رسول اللہ بسم اللہ علیہ وسلم ابھی عبداللہ مجمعید اسماعیر البخاری رضی اللہ عنہ واردہ ونفعنا بیعظمتی وحشرنا کی ذمرتی قال باب ما ینہا من سبب الانواد یعنی مردانی کے بعد کسی کو برا بھلا کہنا ممنع ہے ما ینہا کر کرنسن نفلے یہ اشارہ فرما دیا کہ باب انواع سبب اور اس سے مراد وہی کلمہ سقیمہ جس سے مقصود صرف اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا غیض غضب نکالنا اور اگر کسی کی برائی اور تنقیص کسی دینی مسلحت کی وجہ سے کی جاتی ہے کوئی فاسد العقیدہ اس کے عقیدے کو بیان کیا جارے جو اس کی تنقیص ہی ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے اس لیے کہ اس ذکر کا مقصد تنقیص نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے برے طور و طریق سے بچانا مقصود ہے چلیں اسی طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا کہ مسنیف نے قلوم برا بھلا کہنے سے تو منع کیا ہے لیکن وہ برا بھلا کہنا جو شہادت کے باب میں داخل ہے وہ ممنوع نہیں ہے وہ تو اللہ قائلین کی زبان پر بلا ارادہ جاری فرماتے ہیں سینو افضو پہنچ گئے الاما قدم اپنے اعمال کیعنی اپنے اعمال کے پاس پہنچ گئے ان کی جزا ان کو مل گئی ہوگی برا بھلا کہنے سے کیا پہنچ گئے امام بخاری بنت اللہ جب یہ بتا دیا سبی اموات ممو تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کسی کی کسی شریر کا مرمی کے بعد تذکرہ آ جائے اور اس میں اس کی شرارت کا ذکرہ آ جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے جیسے کوئی سورہ تبت پڑھے گا تو قیم نبو اللہ اور اس کی بیوی کا برا تذکرہ بھی آئے گا لیکن پڑھنے والے کا مقصد پڑھنا ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کو گاری دینا نہیں ہے اسی لئے بخاری نے فرمایا ذکر و شراری موتا شرار موتا کا تذکرہ برسویلِ ذکروں کو کی بات کو بیان کرنا جائے گاری دینا اور ہے اس میں مصبوب کی تنقیص مقصود ہوتی ہے اور تذکرہ کرنے والا تو کسی بات کی وجہ سے تذکرہ کر دیتا ہے اس کا مقصود مذکور کی تنقیص یا برائی بیان کرنا نہیں ہوتا یہ بات تو اپنی سمجھ میں آتی ہے ویسے بعض علمہ کہتے ہیں ترد میں اولا کا تعلق مسلمین سے اور اس ترد میں کا تعلق کافرین سے ہے واللہ تعالی علم چلی اسی طرح یہاں سند میں واقع ہوا حدثنا عمر المحف قال حدثنا عمر اور حاشی کے نسخہ ہے دونوں اس کے غلط ہیں سواب حدثنا عمر ابن حفظ قال حدثنا حبیر قال حدثنا اعمش اسی طرح سے شرعہ کرام حافظ ابن حضر عین قسطلانی موسکو میں واقع ہوا ہے اور اسی طرح یہ حدیث مناطب اور تفسیر میں اسی سند کے ساتھ آ رہی ہے سیلو یہاں حدیث مختصر آئندہ تفسیر میں مفصل آ رہی ہے سیلو وَبِلْسَنَا بار بار صلاح کے ساتھ زکاة کو ذکر کیا گیا اٹھائیس جگہ اسی طرح واقع ہوا اور ستائیس آیتوں میں تو ایک ہی آیت میں دونوں کا تذکرہ ہے اور اٹھائیس میں مقام پر ستائیس مقام مقامات پر تو ایک ہی آیت میں دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اور اٹھائیس میں مقام پر ایک آیت میں سلاح اور دوسری میں زکاة کا تذکرہ اور صاحب مناقب بزازیہ اور انہوں کے اتباع صاحب بہر و نہر و در مختار و غیران لکھ دیا بہر فیس نینے و سمانی نموز عن ذکرہ قرآن میں مقروحا اس بیاسی جگہ دونوں کا تذکرہ لیکن اس پر علامہ شامی رحمت اللہ علامہ حلبی کے حوالے سے اہدراز کیا انہوں نے اپنے استاذ سے نقل کیا کہ سواب اسنین و سلاسین ایسا لگتا ہے کہ آتب کو غلطی ہو گئی سلاسین بل لام وسائل مسلس سمانی بل میمن کر دیا اور بتیس جگہ بھی محل غور ہے اس لیے کی مفہرس قرآن میں یعنی ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ کی ترقیق سے آیات قرآن کو جمع کیا ہے تاکہ غیر حافظ کو آیات کے نکالے میں آسانی کو انہوں نے صرف اٹھائیس ہی جگہ تذکرات کیا اور اٹھائیس ہی آیتیں ذکر کی ہی جیسا کی ابھی بتایا جائے اور دوسرا سبب اقترام یہ اس کے سلاق حق البدن زکاة حق المال جب حق بدن کو بیان کر دیا تو اسی کے مناسب حق مال کو بیان فرما دیا لیکن نسائی اور ابن ماجا نے سلاق کے بعد سوم کو ذکر کیا ہے موت امام مال نسخوں میں اختلاف بعض پہلی ترتیب بعض نسخیں پہلی ترتیب کے مطابق اور بعض دوسری ترتیب کے بارحال جس نے یہ صورت اختیار کی اس نے یہ دیکھا صلاة اور صوم دون عبادات بھی بدن ہی پہلی ترتیب قرآن کی آیات کے مناسب ہونے کی وجہ سے کے مطابق ہونے کی وجہ سے اقرب امام بخاری کہتے ہیں زکاة وعد یعنی فرض زکاة کی فرضی قرآن اقیم صلاح وعد زکاة اور احادیث یامرنا بس صلاة وزکاة اور اجمع اموت سے ثابت اس کی فرضیت کب ہوئی ہے جس میں اختلاف ہے ابن خزیمہ اور ابن تیمی کی رائے تو ہے کہ ہجرت سے پہلے ہے اس کی جب جعفر انہیں بھی تعلیم حفشہ ہجرت کر کے گئے اور سلطان حفشہ نے یہ پوچھا ما یامر کم تو انہوں نے یامرنا بسلات زکاة کہا تھی اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ زکاة کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی بعض سنے بعض سندو اور بعد سندو کہتے ہیں اقرب یہ ہے کہ سندو کی روایت تو تحصیل پر محمول ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ وآلہ صلی اللہ زکاة رسول کرنے کے لئے امہی طور پر لوگوں کو سندو ہوتی جا ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں اقوال یعنی قبل الحجرہ و بعد الحجرہ میں کوئی اختلاف اجمالی طور پر تو زکاة فرض ہو چکی تھی قبل الحجرہ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ابو سفیان نے حرقل سے کہا تھا عمرنا بس صلات و زکاة اور ابو سفیان کی ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی ملاقات نہیں جس میں آپ اس کو اس طرح کدعوت دے سکیں ہجرت سے پہلے ہی ایسی ملاقات کوئی ہے اور اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمیل میں صلاة و زکاة کا ذکر اور وہ قیلت سے پہلے نازل پہی اور مسننک نے اس باب میں سورہ مزمیل کی آیت ذکر کی حقیم صلات و زکاة اس سے بظاہر بخاری نے یہ اشارہ دیا کہ زکاة کی فرضی یہ حجرت سے پہلے ہوئی تو اب یہ کہا جائے گا کہ اجمالی طور پر زکاة حجرت سے پہلے فرض ہوئی اور اس کی تخصیلات نساب کا بیان حجرت کے بعد ہوا ہے زکاة کی حکمت اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت کوئی حکمت کوشیدہ ہے اس لیے کہ وہ حاکم ہے حکم بھی ہے حاکم مالک ہونے کی وجہ سے حکم لگاتا اور حکم ہونے کی وجہ سے ہر حکم اس کا کسی نہ کسی مسئلہ تو حکمت تو حکمت پر مستمی ہوتا بندوں تو اس میں کوئی فائدہ ہوتا اس کا حکم فائدے سے خالی نہیں یہاں زکاة کے کئی فائدی ہیں سب سے پہلا فائدہ تو کی اس سے نفس کی طہارت ہوتی ہے انسان کے نفس سے مال و منال اور دنیا کی محبت نکوتی ہے اور لفظ زکاة خود اس بات کو چاہتا ہے زکاة کے معنی طہارت دوسری دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ معاشرے میں جو بگاڑا آتا ہے وہ وسا وقار دو اسباب سے آتا ایک تنگ حالی اسی کی وجہ سے آدمی چوری ڈھکائی بکرتا دوسرے بد گمانی تنگ ہال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہماری پرواہ نہیں کرتے ہم کو حقی جانتے ہیں تو ان کے دل میں انتقام کا جذبہ اُبھر کرتے ہیں پھر وہ چوریاں کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں اور نہ معلوم کیا کہتے ہیں عورت اسحاب اموال زکاة یہ ہے یہ زکاة اس مال میں رہتی ہے مال کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے کوئی ظاہر صورت بن کر مال برباد اور زکاة دیا ہوا مال صدق ادا کیا ہوا مال محفوظ بلاتا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال برکت ہوتی اللہ اسے اسباب کر دیتے ہیں کہ تھوڑے سے مال سے بہت بڑا کام نکل آتا اور یہ حکمت لفظ زکاة کے مناسب زکاة کے معنی نمہ بڑھنا نیر اس سے انسان کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں حسن زن پیدا جاتا لوگ اس کا ذکر خیر کر اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں سواب پڑتا غرض کی زکاة کی ادائیگی بڑی حکمتوں پر مشتمل ہے وقول مخلد مخلد عن زکری ابنی اسحاق عنی ابن عبداللہ صحیفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلد یہ روایت مسلم پڑھ چکے اور وہاں یہ بتایا جا چکا کہ روایت اسم اختلاف کیونکہ حدیث ابن عباس کے مصانیت میں سے یا معاز کے راضی قول یہ ہے کہ ابن عباس کے مصانیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز اور یمن ابو علی غصانی کہتے ہیں والی اور حاکم بنا کر دے جاتے ہیں اور ابن عبدالبر قاضی عیاض کر کندس میں پیش آیا اور بات سنو بات سناک کر فقال دوہ مشا ارش احدت اللہ الہ اللہ ان کو لا الہ اندلہ کی شہادت کی طرف بلاو یعنی ان سے یہ مطالبہ کرو کہ توحید اور رسالت کے اقرار کریں خمس سلوات کی قلی انہو لیلہ اگر یہ بات مانی ہے تو ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم پر پانچ نماز رات دن میں فرض دیں اس سے اس بات پر اسلال کیا گیا کہ کفار فرور کے مخاطب نہیں یہ ایک اصولی مثلہ ہے اس پر سب اتفاق ہے کہ کفار اصول کے مخاطب ہیں یعنی وہ عقائد کے مکل ہیں اس میں کو تاری کرنے پر آخر میں اقاب ہوگا لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ فرور کے مخاطب مکل ہیں ہنفیہ میں سے فقہ سمرق ابو زید دبوسی فخر اسلام بزدوی اور بہت سے علماء قرآن ہیں کہ فرور کے مکلف ہیں یہی شافیہ مالک یا حنا بلا کئے قول ان لوگوں کی دلیل یہ حدیث بہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے حضرت معاص سے یہ کہا تھا کہ تم پہلے توحید اور رسالت کا مطالبہ کر مان لیں تو پھر بتانا کی نماز پر لیکن یہ استرلال ضعیف ہے اس لیے کہ آگے آ رہا اگر وہ صلاح کو مان لیں تو کہنا کہ تمہارے اموال میں سرطہ فرد اور اس پر کسی کا بھی عمل نہیں کہ پہلے نماز فرد ہوتی ہے پھر زکاة بلکہ سب اس بات کے قائم ایک کفار علی اطلاع ایک بار بھی سارے خورو کے مطلب ہیں ما اصل یہ ترتیب فی دعوت دعوت میں ترتیب سے ترتیب فی البدیو لازم لاتی اس کے بعد اکثریت قرائے ہے کہ گفار علی اطلاع فروع کے مخاطب اعتقاد کے بھی اور عمل کے بھی یہی مالکیہ شافیہ حنا بلا کیسا قول اور حنفیہ میں سے فقہائے اراق کا مزہد اور حنفیہ میں سے بخاریین کہتے ہیں کہ وہ اعتقاد اعتقاد فروع کے مکلف ہیں ادا کے مکلف نہیں اس اختلاف کا سمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ جن کے اہاں ادا اعتقاد دونوں کے مکلف ہیں آخرت میں دونوں کے ترق پر مواخذہ ان کے اہاں آخرت میں دونوں کے ترق پر مواخذہ اور جن کے ہاں صرف اعتقاد کے مکلف میں ادا کی نہیں ہوگا ترق اعتقاد پر مواخذہ ہوگا ترق ادا پر مواخذہ نہیں ہوگا اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے تیسرا کہ منہیات کے مکلف ہیں معنورات کے حنفیہ کہتے ہیں منہیات کے تو ہر حال میں مکلف صرف معمورات میں اختلاف مسئلے میں اور بھی تفصیلات جو کسی جگہ بیان کی جا چکے ہیں پہلے تُو خَبَ مِنْ اَغْنِيَائِ وَتُرَدُّ فِي فُقْرَائِ اَغْنِيَا 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 الْمُسْلِمِينَ اَغْنِيَا 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 لہذا ضرورت پڑھنے پر جہاں بھی مسلمان ہوں گے زکاة منتقل کیلے سکتے ہیں یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کوئی مرجع اور اگر مرجع نقل موجود ہو تو پھر سب ہی کہاں جائے مسلم اپنے عزا قارب دوسرے شہر میں رہتے ہیں یا وہ زیادہ محتاج ہیں یا دوسرے شہر کے لوگ زیادہ دیندار ہیں اور اہل تقوی ہیں واللہ تعالی مسئلہ اندھائے گا چلی عبداللہ لا تسلقو بیشین وتقیم الصلاة وتوحیز زکاة وتوصل الرحیم وقال حدثنا شعبت حدثنا محمد عثمان وابو عثمان وابو عثمان وابو عبداللہ انہما سمیع محسنة نبی ایوب عن النبی صلی اللہ وابو عثمان وابو عبداللہ اخشان یکون محمد غیر محفوظ انما او عمر وابو عثمان اسی طرح ابو ذر قرب الوقت کے نسخے میں لیکن عام نسخوں میں عانی بن عثمان اور حافظ ابن غیر اسقلان کہتے ہیں کہ حفظ ابن عمر کے طریقے میں اسی طرح ابن عثمان مبہم واقع ہوا اخبرنی بعمل یدخل لنی جنہ قال ما له ما له بزار قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد لیکن صحیح ہے کہ یہ زمین حضرت حاضرین کی طرف عائد بخاری کتاب العدم یہی حدیث آرہ اس میں قال القوم ما له ما له لوگ کہنے لگے کیا بات ہے وہ کیوں یہ سوال کر رہا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آری با مال یہاں پر چار لواہ تنقل کی گئیں ہیں بیفتیل حمدہ وقصری وفتیل حمدت ورہ اسم اور فعل دو کو دو میں درد دینے سے چار صورتیں پیدا ہو گئیں اگر اس کو پڑھا جاتا ہے آری بن بیفتیل حمدت وقصر را بصورت اسم تو معنی صاحب وفاجت اے صاحب اور نظر ابنش اور بعض علماء کہتے ہیں اس کے معنی ہیں عریب ماہر یعنی بہت سمجھداد انسان حضور کوس کے آقلانہ سوال پسند آیا اور اگر اس کو بفتح را رسم پڑھا جائے تو معنی ہوں گے لہو عرب اس کو حاجت ہے اس لیے سوال کر رہا اور اگر اس کو پڑھا جائے عرب تو اس کے معنی ہوں احتار فسحل اور اگر اس کو پڑھا جائے عرب سمیعہ کے وضن پر فیلم آلی تو اس کے مطلب میں کئی اقوال ایک قول احتار فسحل نظر نے شمیل کہتے ہیں ارے بر رجوع ادا بلغ فی جو بہت کوشش کرے کسی کام میں اور بعض کہتے ہیں سار اری بم ماہر ماہر ہو گیا اور بعض کہتے ہیں اس کے معنی سقطت آراب اس کے آزاد ٹوٹ جائے سورتن یہ کلمہ بدعا اور حقیقتن اس کا مقصد بدعا نہیں ہے بلکہ تحریز ہے یعنی ایسا کام نہ کر جس سے تیرے ہاتھ کانو ٹوٹ جائیں بلکہ چوکن نہ ہو تکیم تکیم الصلاة والتو کس یہاں پر یہ اشکال تکی ہے اس ترزمے کی مطابق نہیں کہ اس میں زکاة کی فرضیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے علماء نے اس کے چار جوابات نہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس نے ایسے عامال کے مطلق سوال کیا تھا جو جنت میں جانے واضح ہیں اس لئے فرائض سے پہلے کوئی بات بہن نہیں کرنا چاہیے نمبر دو بات کہتے ہیں زکاة قرینہ صلاة اور صلاة فرض ہے تو زکاة بھی فرض ہوگی بات کہتے ہیں کہ حدیث یقینا وہ عامال فرض ہوں گے اور انہیں زکاة کو ذکر کیا گیا اور بعض کہتے ہیں قیمہ بخاری نے اس حدیث سے ابو غریرہ کی حدیث کو ملا کر مسئلہ ثابت کیا اور یہ بخاری کے عادات میں ہے اگر بات میں دو روایت ہیں ایک مطلق ایک مقیب تو بخاری بعض مسئلہ ثابت فرمات نہیں ہے یعنی بہت اس کی روایت میں جو محمد بن عثمان آلیان رابط کہ بہت سے حفاظ نہیں یہ بات کہی ہے لیکن ابو نعائم اس فہانی کہتے ہیں کہ روایت عثمان بھی نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے عمر بن عثمان بھی اور دوسرے بیٹے محمد بن عثمان بھی تو ہو سکتا ہے تینوں جمعہ اور تینوں نے یہ روایت سنی ہو مصن تلحہ سے لہذا ساری وجود صحیح ہو جائیں جائیں حافظ ابن حجر اسقلانی کو اس نکے پر اطلاع نہیں ہو سکی اس لئے انہوں نے اس کا خطر باری میں تذکرہ نہیں کیا لہذا مصنف نے اس لئے کہ حجر ابن منحال کی روایت میں واقع ہوا آمر کم بی اربع وان حاک من اربع ال ایمان باللہ وشہادت اللہ الہ اللہ ایمان باللہ اور شہادت میں واع عاطفہ واقع ہو گیا اس کے معنی ان کی شہادت اور ایمان باللہ ہو گئے اور یہ صحیح میں اس لئے بخاری نے بتا دیا کہ یہ حجاج کا وہ اہم ہے ان کے دوسرے رفقہ سلیمان بن حرب اور محمد بن فضل یہی روایت جب حمد بن زید سے نقل کرتے ہیں تو الیمان باللہ شہادت اللہ الہ اللہ وعو عاطفہ کے بغیر نقل کرتے ہیں سلیمان بن حرب کی روایت کتاب المغابی اور اب سلیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقادرد عمر فغاللہ ما هو ان قد شرح اللہ صلی اللہ فارغ ان حق لما توفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ وآلہ سلیم کی افاظ ربی الاول سن بارہ سن گیارہ رجی میں ہوئی یکم تاریخ کی یا دوسری یا آٹھ یا بارہ مختلف اقوال عام علمہ بارہ کا قول ذکر کرتے ہیں وَكَانَ اَبُو بَكْر اَيْ خَلِیفَةً بَعْدَتْ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنِ الْعَرَبِ اور بعض عرب کی قبائل کافر ہو گئے فَقَالَ اُمَرْ كَيْفَ تُقَاتِ الْنَسِ یعنی حضرت امر ابو بکر نے ان کے خلاف مرتدین جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت امر رضی اضاف تعالیٰ نے فرمایا كَيْفَ تُقَاتِ الْمَاسِ علی الْمُون آپ مرتدین سے کیسے قتال کر سکتے ہیں ان میں تو بہت سے کلمہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ ارشاد برامی ہے امر تُقَاتِ رَمَّ وَمَنْ قَالَهَ فَقَدْ عَوْسَنَ مِنِّي سبھ حق اسلام کی وجہ سے مطالبہ ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا اِنَّ الزکاة حق المال لَو قَاتِ لَنَّ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَسَّقَاتِ زکاة حق مال ہے جو حق البدن اور حق المال میں تخریق کرے گا صلاح کو ادا کرے گا زکاة سے انکار کرے گا میں اسے قتال کروں گا حضرت عمر نے ایک عمومی حدیث سے استقلال کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس عام کے مقابل نے ات قیاس پیش کیا قیاس نس خاص اور یہ زکاة اللہ کا فریضہ ہے جیسے صلاح فریضہ ہے اور صلاح کی ادائیگی کا سب سے مطالبہ ہے اس میں کسی کے اختلاف نہیں اسی طرح صلاح کی ادائیگی کا سب سے مطالبہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اسی طرح زکاة کی ادائیگی کا بھی سب سے مطالبہ ہے سبیت اکبر نے اداع الصلاح پر اداع الزکاة پر قیاس کیا ان کے مقابل میں قیاس مقصر خاص مقدم یہی جنہور علماء کا مثلت اور حنابلہ کا مشہور قول حنابلہ ایک قول میں قیاس کو نس کے مقابل میں ترجیح نہیں دیتے اس کو ایک مثال سے سمجھ اللہ تعالیٰ فرماتا حل اللہ اللہ تعالیٰ بہت و حلال کیا اور اللہ کے رسول نے مقابل 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 اشیاء سکتانی مماثل شرق ہے مفاضلت جائز نہیں ہے اب کسی آدمی نے اگر یہ کرنا شروع کر دیا کہ صاحب اس میں تو صرف ہندو شہید کا ذکر ہے لہذا ہاں شاول میں تفاظل کریں گے تو جمہور علماء یہ فرمائیں گے کہ احل اللہ البیہ کے اموم سے تیرا استدار صحیح نہیں اس لئے کیا نصح عام ہے اور اشیائیں ستہ کے بارے میں رباطی اور مدی نصح خاص وارد ہے اور اس نصح خاص کا تیار یہ ہے کہ چاول میں بھی مفادرت جائز نہیں کیونکہ جیسے گند مطعوم ہے یا قدر و جن سرکتا ایسے ہی چاول بھی یہی بس رکتا لہذا جیسے گند میں مفادرت جائز نہیں اسی طرح سے اور چاول میں بھی مفادرت جائز نہیں ہوگی تو دیکھئے چاول کی حرمت نص میں منصوص نہیں لیکن نص خاص سے قیاسا ثابت ہے یہاں پر اس نص خاص کا قیاس مقدم ہوگا احل اللہ البیع کی عموم پر اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچ تھا کہ وہ اس کے عموم سے قائن لگے مطلق بی کو حلال قرار دیا گیا اس لئے ہم کیونکہ نص خاص کا قیاس اس کا معارض ہے اور جب نص عام اور قیاس نص خاص میں تعارض ہوگا تو قیاس نص خاص کو خصوصیت کی وجہ سے عام برد ترجیح حاصل ہوگی رحمت عمر رضی اللہ بات سمجھتے اور صدیق اکبر کی معافت کر لی یہاں پر سوال لی تین مرتدین میں ان کے لینے زکاة تھے اور زکاة فرید اسلام اگر کوئی شخص کسی بھی فرید آتا انکار کر دے تو بلی دفاع کافر ہو پھر سدھ نیٹے حضرت عمر کو کیا کر عزد پیش آ گیا اور وہ معنی زکاة کے ساتھ تکال کرنے سے کیوں معنی بن رجل دے اس کا دواب سننے سے پہلے سمجھ نیٹے اس کا دواب سننے سے پہلے سمجھ نیٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 وفات پانے کے بعد عرب کے طواعق مختلف طواعق خطابی اور اور ابن حضم ظاہری وغیرہ کے کلام کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پانچ جماعاتوں پر منتصم ہو گئے نمبر اے سب سے بڑا طبقہ تو وہ تھا جو پورے دین پر پائے نمبر دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو زکاة کا انکار کرتے تھے نمبر تین تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو جھوٹے مدڑیان نبوت کا تیسرے تیسرے مسائلمت القذاب دور صدیقی میں قتل ہوا قطل احا اور سجا باد میں طائب ہو گئے تھے جہاں ہی ارتداد تھا وہاں کچھ حق پر قائم لوگ بھی تھے جو ان کا اپنی طاقت کے اعتبار سے مقابلہ کرتے تھے ہاں بعض جگہ مرکد دین کا زور زیادہ تھا جیسے بحین کے علاقے میں عبداللہ انہیں حزد کے لابی کہتا علا ابلغ اباب کرن خلوکا وفی بیان المدین اجمعینا فہل لک فی شباب منک امصر خوض فی جواس مفسرنا کہن دماؤ هم فی کل فج دماؤ البد تغش ناظر لینا توکلنا على الرحمن انا وجدنا النصر للمتوکل لینا بلکہ صحیح وہ جو ہم نے ذکر کیا وہی علامہ ابن حض نے رکھا اور تبریخ تاریخ کے دیکھنے سے بات بات واضح سمجھ جاتی چوتھی جماعات ان لوگوں کی تھی جو اپنے آبائی دین بد پرستی کی طرف لوٹ گئے تھے اس کا تذبیرہ صرف خطہ بھی نہیں اور ان کے متبعی نہیں کیا اور ایک پانچویں جماعات وہ تھی جو کسی کے ساتھ نہیں تھی فرقہ غالبہ کے خلبہ کا انتظار کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی جو غالب اس کے ساتھ ہو جائیں جیسا کہ بسا عقاد ہوا کرتا ہے اس طبقہ کا تذکرہ صرف ابن حض نے کیا اب جب یہ بات معلوم ہو گئے تو یہ سمجھ یہ کہ جو جھوٹے دعوے داران نبوت کے تابع ہو گئے یا بدپرستی کی طرف لوٹ گئے ان کے بارے میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ کافر ہیں اور ان سے اتال کرنے میں کسی کو اشکال ہو نہیں سکتا لے دے کر منکرین سکات رہ جاتے ہیں انہیں کے بارے میں اختلاف تھا سوال یہ ہے کہ جب وہ لوگ زکاة کا انکار کر چکے تو کافر ہو گئے اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی فرائد اسلام میں سے کسی فریضہ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا تردیت پیش آ گیا جس کی دنیات حق کتال کریں حضور تو فرما رہے ہیں حضور کہ رہے ہیں حضور اس کے تین جوابات دیئے گئے نمبر ایک امام ابو سلیمہ نے خطاب اور انہی کے اتباع میں بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ منکرین زکاة اس وقت کفار کے ساتھ بعض احکام اسلام کے انکار کی وجہ سے شمار کر لیے گئے لیکن یہ کافر نہیں تھے باغی تھے سوال کسی پہاڑ کے کونے میں رہتا ہو ایسی جگہ آباد ہو جہاں مسئلہ مسائل کا چرچہ نہ ہو اور وہ نواقف ہو تو وہ بھی معذور سمجھا جائے گا جیسے یہ لوگ تھے نئے نئے مسلمان ہوئی تھی احکام احکامات میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی حضور صلی اللہ وآلہ کا حق لینے کا حق تھا کیونکہ آپ کے اندر جو تکیر و تذکیہ کسی پت کی وہ کسی اور نہیں ایسی اسی طرح اگر کہیں کوئی انکار کر دے اور واقعی میں جہل کی وجہ سے ایسا کر رہا تو اس کو سمجھایا جائے گا سمجھانے کے بعد بھی اگر نہ مانے تو پھر وہ کافر ہے اور سکر یہاں پہنچ کر شیعوں نے صدیق اکبر پر اعتراض جڑ دیا اور کہنے لگے کہ ابو بکر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا اور ان کے مقابل میں تلوار اٹھا لی وہ تو تعویل کر رہے تھے اور کہتے کہ خُب من اموالیم صدقت تطہر مت ذکیہ بھی ہا کا حکم حضور کے ساتھ خاص ان کو معذور سمجھنا چاہیے اس کا جواب یہ کہ قرآن کے خطابات چار کر رہے خطاب عام جیسے اقیم السلاح وعات الزکا اس کے سب مکلف نمبر دو خطاب خاص جیسے فَتَحَجَّدْ بِهِنَا فِلَتَلَّقِ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص آپ ہی پر تحجد فرض ہے نمبر تین خطاب مواجہہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب مراسل لیکن خطاب میں تخصیص اس لیے کر دی گئی کہ بالمشافہ آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے آپ پر کلام نہ دل ہو رہا ہے جیسے اقیم الصلاة لدلو کی شمس الہ غسق اللہ یا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ بَجِمْ اور ایک چوتھا خطاب بھی ہے کہ خطاب آپ کو ہے مراد غیر جیسے فَإِنْكُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا زَلْنَا اِلَيْءِ فَاسْعِلْ لَّذِينَ اَقْرَوْا لاہر ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں کر سکتے ہیں اس لیے مراد دوسرے ہیں وہ مخاطب آپ اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو یہ سمجھ یہ کہ خُد من انتو تاہرهم کا خطاب صورتا خاص اور حقیقتا عام یہ خطاب مواجہہ ہے کیونکہ آپ کی طرف رویے سخن ہے اس لیے آپ کو مخاطب بنا دیا گیا لیکن حق عام ہے نمبر دو دوسرا جواب اللہ حقیقتا شاہ کشمیر نے دیا وہ فرماتے ہیں اصل میں مانعین زکاة کے بارے میں شیخین کا اختلاف اس بات میں کہ ان کے انکار کا مبنہ کیا ہے سدید اکبر کو ردد سمجھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بغاوت سمجھتے بعض روایات میں ہے بھی کہتے تھے ہم نے تو بخل کی وجہ سے انکار کیا تھا ہم فرضیت کے انکار نہیں کر رہے اور خطاوی نے لکھا بھی یہ بنو یربو کے بعد لوگوں نے زکاة دی لیکن ان کے سردار مالک ابن نویرہ نے انہی کے غربہ میں تقسیم کر دی بارگاہ خلافت تک پہنچنے نہیں دیا نمبر تین حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ منکرین زکاة کی دو قسم جاہدین جو فرضیت کا انکار کرتے اور منکرین ادائل الامام شیخین کا اختلاف پہل فریق ملی تھا وہ لوگ تو جہود کی وجہ سے کافر ہوگئے دو صرف فریق ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا اور حضرت نیز کو قرائن شواہد سے واضح کیا کہ منکرین زکاة کی دو قسم میں جاہدین اور منکرین ادائل بعد بات بات حق مال ہے زیمان حتی حتی نص نبوت کے بعد صحابہ کے عادت قیاس کی نہیں تھی اس لیے اکابل ایمہ فن تعلیل و تجریم کے اتھاٹیوں نے اس حدیث پر نقل کیا علی ابن مدینی ابو زرعہ ابو حاتم رازی پرمزی اور نسائی خطیب بغدادی وغیرہ فرماتے ہیں کہ عمران قطان کو اس روایت میں دو جگہ وہم ہو گیا ایک تو اس کی سند میں کہہ دیا عمران زہری حالان کی روایت ہے دوسرا وہم یہ ہوا کی روایت میں یقیم السلام ویوت زکاہ بھی ذکر کر دیا حالان کی روایت تو مختصر تھی اور اگر روایت مفصلہ صدیق کے سامنی ہوتی تو ان قیاس کی کوئی ضرور اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں عمر روایت مستحضر نہ اور اگر مستحضر ہو تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت روایت نہ ذکر کی ہو دوسرے وقت میں ذکر کر دی ہو روایت 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 یہ پوری بحث نقل کر دینا ہے چلو روایت 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 اب اگر کوئی زندی ہو اور وہ بھی کہے دے لا الہ اللہ تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یہ مسئلہ اختلافیہ امام شافی رحمت اللہ فرماتے توبہ مقبول ہے یہی احمد کی ایک روایت رحمت یا مالک یا قول ہے امام مالک فی ظاہر المذہب اور امام احمد ابن حنبل فی اشہر روایت فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں یہی حنی فی یا کا اُسرا قول ہے جس کو علامہ ابن غمان نے ظاہر مذہب قرار گیا اور شافیہ مالک اگر خود توبہ کرنے آئے تو قبول ہے اور پکڑا جائے تو قبول نہیں اور شافیہ کے ہاں ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ قصہ پیش آیا تو قبول ہے بار بار تو قبول نہیں اور شافیہ کہیں پانچویں بجائے کہ اگر داعی ہو تو قبول نہیں ورنہ قبول نہیں چلو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے زکاة پر بیعت لی ہے یہ زکاة کی اہمیت کی دلیل ہے کیونکہ امور مہمہ پر بیعت لی جاتی تھی نیدی ترجمہ وجوب زکاة کے ترجمے سے اخص ہے کیونکہ ہر وہ عمر جس پر شارع علیہ السلام نے بیعت لی واجب ہے لیکن ہر واجب ایسا نہیں کہ اس پر بیعت لی گئی چلیم چلیم امام بخاری نے آیت سے بیعت کا مسئلہ کیسے ثابت فرمایا ہمارے حضر شیخ فرماتے ہیں آگے اگر احس کرنے کے بعد توڑ دیں چلیم مقصد یہ ہے کہ معنی زکاة بنہگار ہے اور لفظ عام زاکر مسنف رحمت اللہ نے یہ اشارہ کر دیا خواہ انکار کی بنیاد پر منع ہو یا بخل کی بنیاد پر ہر حال میں گناہ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انکار کی بنیاد پر روکتا ہے تو کافر نہیں اور اگر انکار نہیں کرتا ہے بخل کی وجہ سے روکتا ہے تو جمہور علماء کے نزدیک مطلقا کافر نہیں خواہ امام سے قتال کرے نہ کرے یہی حنا بلا کا مشہور قول ہے امام احمد کی ایک روایت اور امام احمد کی ایک روایت منقول ہے کہ اگر امام سے قتال کرے گا تو کافر شمار ہوگا امام بخاری نے لفظ اسم لا کر شاید اشارہ کیا کہ محض رکعت روک لینا کفر نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے چلیے تاکل ابل اس سے جنس مراد ہو سکتی ہے سورة حق مقدار سمجھ جائے گا اگر افراد مراد تو حق سے مراد صدق تجارت ہوگا چلیے حق یعنی یہ بھی حق ہے کہ چشم پر پانی پلانے لے جائیں تو اس کا دودھ نکال کر مسافروں کو دے دیا جائے اس سے معلوم وَإِنَّ فِي الْمَالِ حَقَّنْ سِوَزْزَقَابِ ان نے بھی شہبان شعبی حسن بسری وغیرہ سے نقل کیا اور اس سلسلے میں فاطمہ بنت قیس کے ایک مرفوع حدیث بھی ہے اِنَّ فِي الْمَالِ حَقَّنْ سِوَزْزَقَابِ رواہُ فِرْمِزِي لیکن یہ حدیث مزد قریب ہے ابن ماجہ میں اسی حدیث میں لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقْنْ سے وہ زکاة وارد ہوا اور امام بے حقی جیسے آدمی کو اس رواہت کا پتا نہیں چلا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ابن ماجہ بے حقی کے علاقے تک نہیں پہنچ پائی چلی موار بکری کی آواز چلی موسیلہ 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 اس کا مال نر سام کی شکل میں کر دیا جائے گا شجاع نر سام اقرع گنجا اقرع وہ سام کہلاتا ہے جس کے سر کے خال زہر کی کسرت سے سپید ہو جائے اور بعد کہتے ہیں جس کے سر کی خال کسرت سم کی وجہ سے پھٹ جائے چلی لہو زبی بطانی اتباق ہوئے لہو زبی بطان بعد کہتے ہیں یہ دو داکھ ہوتے ہیں اس کی آنکھ کے اوپر باگ کہتے ہیں اس کے موں کے دائیں بائیں باگ کہتے ہیں اس سے مراد اس کا تھوک ہے جو اس کے دائیں بائیں ظاہر ہوتا ہے اور یہ زہریر سام میں ہوتا ہے چلی لہزمہ بشد قائے اس کے گل پھڑوں کو چبائے گا چلی وَلَا كَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا كَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا كَحْسَبَنَّ الْقَوْرِ جنبور فرماتے ہیں جس مال کی زکاة نہ دی گئی نمبر دو حضرت علی سے منقول ہے جو چار ہزار سے زائد ہو نمبر تین حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جو انسان کے پاس کھانے پینے سے زائد ہو اس کا روکنا جائد نہیں وہ کنز ہے امام بخاری نے جنبور علماء کی تائید کے دلیل میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَا سَفِمَا دُونَ خَمْسِ عَوَاقِنْ صَدَقَة پانچ اُقِعَا سے کم میں صدقہ نہیں ہے جو صدقہ پانچ اُقِعَا سے کم میں نہیں تو اس کا اقتناز جائے اگر کسی کے پاس پانچ اُقِعَا تھا اور اس میں سے اس نے اس کی زکاة نکال گی تو اپنچ اُقِعَا سے کم رہ گیا لہذا بِن السِّ الحدیث اس کا اقتناز جائے سوڑی حدت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ اقتناز مال کباب میں جو وعید وارد ہوئی ہے وہ مقدم ہے زکاة کی فرضیت سے وہ وعید منصوف ہو گئی اب اقتناز مال جائز ہے جمہور علماء فرماتے ہیں آیت قطاب لوگ اس مال لے ہے جس کی زکاة نہ دی گئی تو چلی لیے وَبِهِ قَالِ حَدْسَنَاِ صَحَابُمْ نُّیَزِيدَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُعِمْ نِسْ سَحَابَقَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْأَوْضَعَيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْرِنِ وَبِي كَسِرٍ 인ْ عَمْرَنَا يَحْرِن عُمَارَةً اَخْبَرَهُ عَنَا بِهِ اَحْرِن عُمَارَةً عُمْرَةً عَبِي حَسَنِي اللہ کے بندے بشلم شریف میں ہی روایت آئی تجھے پتا نہیں مشکات میں ہی آئی تجھے پتا نہیں رابازہ ایک گاؤں ہے مدینہ منوراس ہے تین منزل کے فاصلے پر چلی یعنی آپ تو صحابہ میں ہیں جو حضور کی صحبت یافتہ ہیں مدینہ میں رہتے تھے مدینہ چھوڑ کے ہم کیوں آگئے چلی کہنے لگے میرا معاویہ کا شام میں اختلاف ہو گیا میں کہتا تھا مطلقا مال جمع کرنا جائر نہیں ہے اور معاویہ کہتے تھے اس کا تعلق اہل کتاب سے ہے تو حضرت عثمان نے مشکو مدینہ بلالیا وہاں جب لوگوں کا ازدہام ہونے لگا تو میں بمسالے یہاں آگیا یعنی یہ تو عثمان ہے اگر کوئی حبشی بھی حاکم ہوتا تو میں اس کی تعاق کرتا چلی موسیقا 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 لا الہ الا اللہ اما بعد جلستو الہ ملائمن قرائش ملاء دماعی فجاء رجلن خشم الشعر والسیار یا بزر اور خشم الشعر والسیار کے معنی کہ ان کے بالوں میں کنھا وغیرہ ہوا تھا کپڑے سادے اور موچے بشری کاندین برس کاندین سے کھائے مالدمہ سر نوالا رض وہ پتھر جو گرم کر دیا گیا یوما علیہ فینار جہنم جہنم کی آگ میں گرم آیا گیا علیہ حلمت صدیر حلمت صدیر قصدان کا اٹھا ہوا رنگین حصہ مغزے کا چیزے موڑھے کا اٹھا ہوا کنارہ موڑھے کی ضرورت وہ معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مقصدی ہے مقصدی ہے کہ اگر سے ادائے زکاة کے بعد اپنی نازم آل جائے لیکن آدمی کو مال خرچ کرنے کا اتمام چاہیے اور خرچ کرتے ہوئے ایواز سامنے رکھتے جائے کہ حق میں خرچ ہو فی حق کے ہی یہاں پر حق کی ادافت مال کی طرف کی گئی ہے اور روایت میں فی الحق ہے جس سے مراج باطل کی زد تو بزارت کا جنل روایت میں مطالقت نہیں لیکن جو زد ہے باطل کی وہی مال کا مال اللہ کی نعمت اس لئے اس کا حق یہ ہے کہ ایسی ربوں پر خرچ کیا جائے دن پر خرچ کی شریعت میں اجازت یا ترغیم بارد کوئی لکھتے یہ بات لکھ کے دینا صحیح وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَدُ مُمِنِ صَنَّا قَالَ حَدَّسَنَا اَخْدَسَنَا 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 اِن مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سدقہ میں ریا و نموس سرطہ کے لئے مبطل ہے اس لئے اس سے اعتراض واجب شہر ہے لَقَالِهِ تَعَلَىٰ يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُ لَا تُبْتِلُ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُمْ عَلَهُ لِآنَسَنَا من احسان دیتانا عذا تکلیف دینا قَالَّذِي يُنْفِقُمْ عَلَهُ لِآنَسَنَا جیسے وہ شخص ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنا مال خرص کرتا ہی یہاں پر من و عذا کو مبتلِ صدقات قرار دیا گیا اور اس کو مشبہ بنایا گیا اور انفاق علاوہ لِآنِ وَجْهِ لِآنَسَنَا مشبہ بھی بنایا گیا اور قائدہ یہ ہے مشبہ بھی مشبہ سے اقویہ ہوتا خوش سے یہ نکلا کہ ریا کا صدقہ کو باقل کرنا من و عذا کے باقل کرنا سے اقویہ لہذا مُسَنِّق قَتَرِمَا وَاضِحُ وَقْرَائِسَ سَسَابِتُ ہو جائے یہ بھی لکھتے ہیں چلیے وَالْفَالَحِمُوا یہ حدیث ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو امام مسلم نے ابن عمر سے تخریج کی اس کا ایک ٹکڑا تو کتاب الززوز کے اتدام ترزمہ بنا دیا اور دوسرہ آئے ماتے ہیں غلول غین کے ذنبہ کے ساتھ امام نووی کہتے ہیں اس کے معنی خیانت ہے اور اصل میں غلول کا اطلاع سرقہ من الغنیمت قبل القسمت برہتا قاضی آز کہتے ہیں ہر خیانت غلول ہے لیکن شریعت کی عرف میں غلول خیانت في المغنب کے ساتھ خاص میں کہتا ہوں امام ابو عبید القاسم سلام فرماتے ہیں اغلال کے معنی خیانت ہے اور غلول خیانت في المغنب کے ساتھ خاص ہے امام بخاری بظاہر یہی سمجھتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس کے آگے وَلَا يُقْبَلْ إِلَّا مِنْ قَسْبٍ قَيْبِ بڑھا کر تعمیم کر دیں یعنی صرف غنیمت سے خیانت کی اوہ مال کا صدقہ ہی مردود نہیں بلکہ جو مال غیر قیب ہوگا اس کا صدقہ غیر مقبول ہوگا لہذا آدمی کو مال حرام کے سطقہ کرنے سے پرہید کرنا چاہیے اور یہ واجب یہاں پر ایک سوال کہ فقہہ حنفیہ نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس کسی کا مال ناجائز کریتے پر آ گیا تو صاحب مال تک پہنچانا واجب ہے اور اگر یہ ممکن نہ تو پھر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے تو احناف کا یہ قول حدیث کے سریح خلاف حدیث تو کہتی ہے مال حرام کا صدقہ مقبول نہیں اور احناف کہتے ہیں مال حرام کا صدقہ با صورتوں میں واجب اس کا جواب یہ ہے کہ احناف نے صدقہ کو واجب کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ صدقہ یہ صدقہ مقبول ہوگا سوال یہ کہ عمر واجب پر عمل کرنے سے عامل کو عجر سوال قبول پر مرتب ہوتا ہے تو وہ احناف میں یہ نہیں کہا ہے کہ مال حرام مقبول تصدق کا صدقہ کرنا قبول ہے لیکن ان کے کلام سے بات لازم آتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہ دو چیز ایک ہے مال پر عجر سوال اور دوسرے ہے فعل تصدق پر عجر سوال یہاں جس قبول کی نفی لا یقبل صدقت من غلول میں کی جا رہی ہے وہ مال کی قبول کرنی کی ہے مال حرام عند اللہ مقبول میں اور احناف کے قول سے جو یہ لازم آتا ہے کہ مال حرام کے صدقہ کرنے پر عجر و سوال ملے گا مراد اس کی نفس مال پر عجر و صدقہ نہیں بلکہ فعل تصدق پر عجر و صدقہ ہے مال تو دوسرے کا ہے اس پر کیا عجر سوال مل ہاں اپنے گردن کو دوسرے کے حق سے نکال لنے کے لیے صدقہ کر دینا ایک عمل ہے اس عمل کی بنیاد اللہ کا خوف اور دوسرے کا حق قادع کرنا ہے اس لیے اس پر عجر سوال ہوگا تو نفس تو ذات مال پر کوئی عجر سوال نہیں ہوگا حاف تصدق اگر اس لیے ہے کہ میں دوسرے کے حق سے بری ہو جاؤں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں تو اس پر عجر سوال ہوگا یہ لکھ کر دینا پورا بات چلیئے لِقَوْلِ تَعَلَى قَوْلٌ مَعَلُقٌ وَمَفْلَتُ خَيُّنَ صَدَقَتِ اَدْبَعُوْهَا عَزَا اللَّهُ وَنِي حَلِمُ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے ثابت کیا کہ مالِ احرام کا صدقہ مقبول نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی شانگون نے اس آیت شریفہ میں تیز آیت تابع کو مختلف صدقہ قرار دیا تو اگر کوئی نفس ازا تصدق کرے تو تو بدرج اولابا کرے ہوگا سلم امام بخاری رحمت اللہ نے جب یہ بتا دیا مالِ حرام کا تصدق مقبول نہیں تو اس کے رنم میں بتا کہ مالِ حرام سے صدقہ جائز نہیں لہذا اب اس کے ذکر کرتے ہوں اور فرماتے ہیں پاک مال کا صدقہ کرنا چاہیے لِقَوْلِهِ تعالی يَمْحَقُ اللَّهُ رِبَا وَيُهِ الصدقہ رِبَا کو اللہ باطل کر دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور رِبَ مالِ حرام تو تو اس کا مقابل مالِ حلال ہوگا لہذا اس سے معلوم وَاگر مالِ حلال کو صدقہ کیا جائے تو اللہ اس کے حضر و سواب میں اضافہ کرتے اور اس مال کو بڑھاتے اس پقریر سے روایت کی ترجمہ آیت کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت ظاہر ہوگئی اور یہی ابن بطال کی تقریر کا خلاصہ علامہ کرمانی کہتے ہیں آیت کا اگلا لفظ ہے وَلَا تَيْمَهُ الْخَبِيص اس سے مسننی فرمت اللہ علیہ ترجمہ ثابت کیا جب خبیص کے قصد کرنے سے منع خبیص صدقہ کے قصد سے منع کیا گیا تو اس کا مقوم یہ نکلا کہ طییم کے صدقہ کا قصد کرنا چاہیے لیکن ابن بطال کی تقریر بہیم آنا زیادہ قوی لگتی ہے کہ وہ مقصد ترجمہ کے مطابق منتو کے آیت منتو کے ترجمہ پر منتو اور قرمانی نے جو تقریر کی ہے اس پر مفہوم آیت منتو کے ترجمہ پر منتو ہوتا ہے ورنہ اس جملے کا منتو ترجمہ گدشتا لا یقبل اللہ صدقت من غلول کے مطابق یہ باپ بھی بھول نہ جائیں تم تو بلکل یہ ایسے ہوگئے سن لیتے ہو اور اپنا آئے بھانے شائع کر لیتے ہو چلیے بھانے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے سے امام مخاری رسی اللہ کا اعلان یہ ترجمہ ثابت فرمایا اس لیے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ قصد تیب کا صدقہ مقبول ہے اور یہی مسنجب کا ترجمہ ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ مسنجب نے کہ یہ تو ایک جملہ موسیٰ رضا اللہ حفظ اللہ علیہ وسلم اللہ حفظ اللہ حفظ